تو ایک دن میں فروڈ لینے جا رہا تھا سامنے والی دکان پر میں نے دیکھا وہاں پر بٹیر ہیں لیکن بعد میں میرا چوزہ لینے کا ہرادہ بن گیا تو میں نے دو چوزے لیے اور میں ان کو لے کر گارہ آ گیا اور جب میں نے انہیں بٹیروں کے کیج میں رکھا تو بٹیر دار کر باہر گینڈ پڑا اور مرگیاں تو انہیں تھرٹ کر رہی ہیں کافی اور انہیں کافی دمکیاں وغیرہ دے رہی ہیں اور یہ مرگی بٹیروں کے پنجرے میں چلے جاتی ہے وہاں پر ان کا دانہ بنکا کھاتی ہے اور پھر نیچے آ جاتی ہے اور ایک دن آپ کو بتا ہے کہ بارش ہوئی تھی بہت زیادہ جس کی وجہ سے ہماری مرگیاں اور دیگر پریندیں سائیڈ پر ہو کر دیکھنے لگ پڑے تھی اور تھنڈ لگنے لگ پڑی تھی پھر اگلے دن موسم کافی خوشگوار ہو گیا تھا جس کی وجہ سے بہت ہی اچھا ویو نظر آ رہا تھا اور مجھے کھانے پڑ گئے ان چینے اور تل والے نان اور ساتھ میں چائے کا کپ بھی جس کا مجھے بہت ہی مزہ آیا مزہ آیا اور یہ میرا بٹیر ہے یہ کافی ٹیم ہے جب بھی میں اس کے لئے کنگنی لاتا ہوں یہ لازمی کھاتا ہے اور بہت شوک سے کھاتا ہے اور یہ باقی بٹیروں کی تنا ٹھرپوک نہیں ہے بلکہ یہ خود آپ کے پاس آتا ہے کہ مجھے کچھ دو جو مجھے کافی پساند ہے اور یہ بٹیر میں ایک کروڑ میں بھی نہیں دوں گا اس کے بعد بٹیروں اگر انہیں بھی اسی چوزہ برادری کا گوشت کھایا تو جناب برثم گندے ہو جائے تو مجھے ہی دونے پڑتے ہیں تو ملتے ہیں اگلے بیلوگ میں السلام علیکم